ہیلو پرنڈز میرا نام ہے آقیب اینڈ ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس میں ایک اور ویکنسی کے بارے میں بتاؤں گا بہت ہی زبردست ویکنسیز ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں پورا کرائیٹیریا ہر چیز شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہلپ ہوگی اس میں اپلائے کر کے آپ لوگ روزگار حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ لوگ کوئی بھی کوششن ہو ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پورا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ پاکستان نیوی کی جانب سے شورٹ سرویس کی جو ہیں ویکنسیز آناؤس کی گئی ہیں اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں شورٹ سرویس ویکنسیز کے لیے آپ لوگوں کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے بہت ساری ویکنسیز ہیں اس میں ہر بہت سارے شعبوں کی ہے بہت سارے سٹوڈنز کی بہت سارے فیلڈز کی ہیں جس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈیکل کی بھی ہیں اور انجینئرنگ سے ریلیٹل بھی ہیں تو میں one by one آپ کو ساری بتا دیتا ہوں تو یہ پاکستان نیوی کی طرف سے ہے جوبز ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا اپریشن برانچ ہے جی ان کی اپریشن برانچ میں اپلائے کر سکتے ہیں جس میں میرینز ہیں ایس ایس جی ہیں اور ایوییشنز ہیں ان میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پھر میکینیکل انجیننگ کی ہے اس میں کون کون سی ہیں میکینیکل کے ہیں اور vlogs ہی ہیں پھر سپلائی چین کی ہے اس کے بعد ویپن انجینرنگ کی پھر آرڈنینس کی witnessing ہیں پھر اس کے بعد جس میں انگلیش فیزکس پاکستان سٹیڈیز آئیٹی کمپیٹر سائنس یا پھر سائیور سکیورٹی اس کی witnessing انampoo کی گئی ہیں جس کے ساتھ جو ہیں منیجمنٹ سائنسیز کی ہیں برانچز وغیرہ جو بتا رہے ہیں آپ کو منیجمنٹ سائنسیز کی ویکنسیز ہیں فائنس کی ہیں کیمیسٹری کی ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں پھر جی نیول لوگ کی ویکنسیز ہیں اس کے بعد سپیشل آئی ٹی کی ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں سپیشل پی آر کی ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں پھر سپیشل جو ہیں اس میں ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں دو تو اور سپیشل psychology کی بھی ہیں medical میں gdmo's کی ہیں specialist میں general anesthesia کی ہیں including cardiac anesthesia simple anesthesia کی ہیں cardiologist کی ہیں pediatrics cardiology کی ہیں gynecology کی ہیں general medicine کی ہیں endocrinology کی ہیں یہ medical separated ساری vacancies ہیں جنہوں نے bbs کیا ہوا ہے یا جو specialized ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا oncology کی ہیں critical care کی ہیں medicine کی ہیں انٹین انٹین سویسٹ کی ہیں emergency medicine کی ہیں ایس ای آر specialist نیفرولوجی کی ہیں pathology کی ہیں orthopedic کی ہیں سرجری کی ہیں pediatrics کی ہیں pathology کی ہیں psychiatry کی ہیں ریڈیولوجی کی ہیں جنرل سرجری کی ہیں thoresic surgery surgeon کی ویکنسیز ہیں اچھا اس میں mail کہاں پر رہے اور female کہاں پر رہے تو ہر ویکنسی کے سامنے جس یہاں پر m لکھا ہوا ہے وہ mail کے لیے ہیں اور جہاں پر f لکھا ہے وہ female کے لیے ہیں اور جس میں m slash f لکھا ہے جیسے special ID ہے وہ male female دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں جہاں پر جیسے oncology اس میں m slash f لکھا ہے تو آپ mail اور female دونوں اپلائے کر سکتے ہیں نیچے والی ویکنسیز جو medicine اس میں m لکھا ہے جنہیں کہ صرف mail اپلائے کر سکتے ہیں جس میں آگے f لکھا ہے وہاں پر اگر لکھا ہوا ہوگا تو پھر وہاں پر صرف female اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کی جو یہ ان سب میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ساری ویکنسیز ہیں اس میں ویڈیو میں میں آپ کو ویکنسیز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اس کی جیسے پریشن برانچ اس میں کیا الیجیبیلٹی ہے تو وہ میں ایک نیکس ویڈیو میں بناؤں گا جس میں میں ڈیٹیل سے ہر جو ویکنسی آناؤس کی گئی اس کی بتاؤں گا کہ کتنی ایڈوکیشن چاہیے کیا حساب کتاب ہے اس کا میں پورے ڈیٹیل سے بتاؤں گا ابھی میں جس آپ کو ویکنسیز جو آناؤس ہوں یہ وہ بتا رہا ہوں اور اگر آپ آپ خود سے ٹرائے کرنا چاہیے تو جو ان پاک نیوی کی ویب سائٹ پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ان میریڈ فور ان میریڈ میل سیڈیزن پاکستان ایکس ڈاکٹر تھو ایم ایم کیڈیٹ سکیم ایٹ بیچ تو میں یہ جو ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ میڈیکل وہ میل سیڈیزن پاکستان ایس ڈاکٹر تھو ایم کیڈ میڈیکل کیڈیٹ سکیم ایٹ بیچ آٹھ میں بیچ کے لیے हیا ہے اس طرک و کیوٹ سڈیزن ایسی کی ایج گ اللہ purely ہیٹ بیچ جس کی ہے کچھ اس میں یہ بیچ پھر بیچ کا بھی ہے تو وہ میں آپ کو مجھ نہیں مسائے وہ جب بناؤں گا اس میں آپ کو آ überzeug دیٹیل بتاؤں گا تو ایج اپ ٹوا گیٹ اس میں symmetric میں ایج haben出 4 جولائی 2023 تک 2023 4 جولائی 2023 و یلائی 2023 تک 26 aardہ ہوتا چاہیے ہائٹھ فائی فور فور ہیں منیم ہائٹھ جو پانچ فور چار ہوتا ہونے چاہیے خیون ایڈوکیشنل کوجیفیکیشن بتا رہے ہیں جی اس میں کینڈیڈر سٹڈنگ ان فورت فیفت ایئر آف ایم بی بی ایس چوتھے یا پانچوے سال میں جو سٹڈی کر رہے ہوں گے ایم بی بی ایس کے وہ الیجیبل ہیں تھرڈ ایئر کے سٹوڈنٹ وہ بھی الیجیبل ہیں لیکن ان کو فرس جولائی ٹونٹی ٹونٹی تھری تک وہ فورت ایئر میں پہنچ جانے چاہیے تو یعنی کہ فورت اور فیفت ایئر والے جو ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں تھرڈ ایئر کے سٹوڈنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ فرس جولائی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں وہ فورت ایئر تک پہنچ جائیں تو میڈیکل کولجیز جو پی ایم سی سے اپلائے کر سکتے ہیں فرس جولائی ٹونٹی ٹونٹی تھری تک جو ہیں آپ لوگ اپلائے کر ریجسٹریشن ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو اور ریجسٹریشن کی لاسٹ اور سٹارڈنگ ڈیٹ کیا ہے ٹونٹی سیون نومبر سے یہ سٹارٹ ہوگی ہو چکی ہے اور 11 ڈیسمبر ٹونٹی 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 ٹون ٹھیک ہے اپلائے کرنے کا طریقہ آن لائن ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے www.joinparknevy.govornment.p کے یہ ویب سائٹ لکھی ہوئے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے جی آپ یہاں پر آن لائن فیارم آئے گا آن لائن فیل کرنا کرنا ہوگا اس کو میں آپ کو پورا طریقہ بتا دوں گا آپ لوگ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا ہوں تو آپ کامنٹ ورکس میں بتائیں میں آپ کو اپلائے کا بھی پورا میتھڈ بتاؤں گا اس کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بھی ضرور لے کے ہوں گا جس میں میں آپ کو ہر اس ویکنسی کے جو ڈیٹیل ہے ایج لیمٹ ہے جو اور اس کی جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے ہوں سب میں آپ سے شیئر کروں گا تو آپ اس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں www.joinparknevy.govornment.p کے پہ جا کے 11 ڈیسمبر لاس ڈیٹ ہے جی اور باقی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئری ہو آپ اگر ان کے سیلیکشن سینٹر جا کے جو نیرسٹ ہے وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جو بہت ہی زبردہ سکتے ہیں جی ایک آفیسر کی جوب ہوتی ہیں آپ لوگ اس میں اپلائے ضرور کریں اور روزگار ضرور حاصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر